اللہمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ حیاتِ طیبہ سے مراد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہدا وعد من اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کس کا وعدہ ہے؟ وعدے کو انگریزی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کمیٹمنٹ نا؟ پرومیس کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ بول سکتے ہیں؟ پرومیس ہے ٹھیک ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگ ہم سے وعدے کرتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں وعدے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید میں کہا ان اللہ لا يخلط المعاد اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ بار بار اللہ کہتا ہے اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ کر کے رہے گا ان اللہ لا يخلط المعاد اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے سبحان اللہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ لمن عمل صالحا جو بھی نیک زندگی گزارے گا جو بھی نیکی کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا نیک عمل کسے بولتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے نیک عمل بولتے ہیں چونکہ نیک عمل کریں گے تو یہ زندگی ملے گی انسان کو یہ زندگی اللہ دے گا جہ زندگی میں اچھے باتیں موجود ہیں اللہ وہ زندگی دے گا مسئلہ یہ ہے نیک عمل ہے کے آخر یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ عمل صالح اللہ کا وعدہ وہیں سے باشر ہوگی جو بھی عمل صالح کرے گا اللہ اسے حیاتِ طیبہ دے گا آپ ذہن میں رکھو ذہن میں رکھو اور عمل صالح کیا ہے کسے بہتے ہیں عمل صالح بولی اس سے اللہ راضی ہوتا ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دو باتیں ہوگئی عمل صالح دیکھو یاد رکھو میں زندگی کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہمیں جو زندگی آج گزارنی ہے میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں آخرت کے بارے میں آیت کا دوسرا حصہ ہے اللہ دے گا ضرور ہو اس لئے کہ قرآنِ مجید بار بار یہیں گے تو اس زندگی کے بارے میں یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اچھی ہو زندگی ہو وہ زندگی میں یہ چھے باتیں ہو عزت بھی ہو اتمنان بھی ہو اللہ اکبر خناعت بھی ہو دل بھی مالدار ہو سبحان اللہ یہ زندگی یاد رکھئے گا آپ یہ اچھے چیزوں کو ساری لائف میں یاد رکھنا آپ جیہاں اس لئے کہ یہی زندگی ہمیں چاہیے میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں اللہ اکبر جن کی دولت میں نے بہت دیکھی ہے مگر ان کی زندگی میں میں اتنی پریشانیاں نہیں دیکھا ہوں میں نے دیکھا ہے ان میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں اس لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور حضور فرمائے اس لئے کہ نیک لوگ بھی کچھ میں نے دیکھے ہیں اس لئے آپ حیاتِ طیبہ کس کو ملے گی حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کس کو ملے گی سمپل سا سوال جو آپ عملِ صالح نہیں ساتھ میں ایک اور شرط ہے ایمان کے ساتھ عملِ صالح کس کے ساتھ ایمان کے ساتھ عملِ صالح جو کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے حیاتِ طیبہ دے گا جو ایمان کے ساتھ عملِ صالح مَنْ عَمِرَ الصَّالِحَم مِّن ذَكَّرٍ أَوْ أُنْتَ وَهُوَ مُؤْمِن وَهُوَ مُؤْمِن اور مومن ہو یہ شرط ہے ایمان اور عملِ صالح جو کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حیاتِ طیبہ دے گا کیا ہے ایمان اور عملِ صالح جو ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ تو میں عملِ صالح پہ اچھکا ہوں عبدالسلام صاحب کہتے ہیں عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کو رازی کرنے والا ہے ایک اور ساتھی کہتے ہیں جو کتاب السنت کے مطابق ہو کیا بھئی جی ہاں عطا اللہ صاحب کہتے ہیں کتاب السنت کے مطابق ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں عمل صالح کیا ہے آیت نمبر 103 تقریباً سورة القحف سورة القحف دیکھ لیتے ہیں تقریباً کیوں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 103 سورة القحف اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ کہا ہے اللہ کا لفظ کیا ہے اس کی شرح حضرت علی بیان کرتے ہیں کون جھگڑا ہی نہیں علیہ حدیث بول رہا ہے حنفی بول رہا ہے جھگڑا ہی نہیں کون بول رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں آیت اس طریقے سے ہے قل حل انبیعکم باللخ سرین اعمالا قرق نمبر آپ کو بتا دیتا قل حل انبیعکم باللخ سرین اعمالا آپ کہہ دیجئے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتاؤں کون انسان ہے جو اس دنیا کے اندر عمل کر کے نقصان اٹھانے والا ہے آیت نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک سو تین ونہ تری قرق سے قل حل انبیعکم قل حل ننبیعکم باللخ سرین اعمالا آپ کہہ دیجئے ہم تمہیں بتائیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے عمل کی بات ہو رہی نا بات عمل کی خود قرآن کہتا ہے ان کی ساری محنت ان کی سارا عمل ان کی ساری کوشش دنیا میں بیکار ہو جائے گی وہم یعسبونا انہم یحسینونا سنعا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں کیسا لفظ ہے اللہ اکبر کیسا لفظ ہے روم پر کھڑے کر دینے والا لفظ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے اسی کو سورہ الغاشیہ میں کہا گیا ہے جو ہم دوسری رکعت میں سورہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد حل اتاک حدیث الغاشیہ اوجوہ یوم ایدن خاشیہ عامرتن ناصبہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے ناصبہ کا منع وہی ہے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے ناصبہ کا منع ہے تھکی ہے تھک جائیں گے مگر اس عمل کرنے والے جائیں گے کہاں اس کے بعد کیا اچھا ہے تسلہ جہدیوی آگ میں جائیں گے وہاں وہ کہا گیا سورہ غاشیہ میں اور سورہ کہف کی آیت نمبر ایک سو تین میں یہ کہا گیا عمل کر کے نقصان کھائیں گے پورا عمل سارا کچھ برباد ہو جائے گا دنیا میں باخدہ اللہ نے دنیا کا لب استعمال کیا وَلَّسَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ان کا عقیدہ یہ ہے ہم ہی اکفر ہیں ہمارے سواب وہی اکفر میں نہیں ہے ہم نیکیاں کر رہے ہیں سبحان اللہ اس کی میں نے کہا کہ کون شرع کی ہے اس کی حضرت علی بولتے ہیں یہ آیت کس کے بارے میں اُتری ہے کون کہتے ہیں اللہ ہمیں تو بڑی محبت ہے حضرت علی سے بھی اور ان کے فرمان سے بھی کس سے حضرت علی سے بھی محبت ہے اور ساتھ میں انہوں نے جو کہا اس سے بھی محبت ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے اور آپ کے فرمان سے بھی محبت ہے لوگوں کو نبی سے محبت ہے نبی کے فرمان سے محبت نہیں ہے بڑا فرق ہے ہماری اور ان کی محبت میں یہی فرق ہے لوگ اللہ کی رسول سے محبت کرتے ہیں مگر فرمان رسول سے محبت نہیں کرتے ہم فرمان رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول سے بھی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور فرمان علی سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت علی کا فرمان یہ ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے کل من عبداللہ یہ ان کا لفظ ہے حضرت تعلی کا لفظ ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے کس کے بارے میں ہر وہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت بتوں کی نہیں اللہ کی کل من عبداللہ على غیری شریعت محمد مگر اس کے عبادت کا طریقہ نبی کا نہیں ہے اللہ اکبر شریعت محمدیہ سے حقے کر رہا اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے کر رہا ہے اس کے بارے میں آیت اتاری گئی ہے ایسا حضرت علی کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے یہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں یہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہی نہیں کیا لفظ ہے قرآن کا درنا چاہیے نمازیں ضائع ہو جائیں گی حج ضائع ہو جائے گا سارا کچھ برباد ہو جائے گا اس آیت کے روشنی میں اگر ہمارا طریقہ نبی کا نہیں ہے اس آیت کے روشنی میں عمل صالح وہی ہے عمل صالح جس میں دو باتیں موجود ہیں یہ زندگی بھر ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے زندگی بھر اور یہ میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں سات سو سال پہلے جو کتاب تفسیر میں امام مانی جاتی ہے ابن کثیر کس میں کہتے ہیں ان کا لفظ ہے حادانی یہ انہی کا لفظ ہے عربی میں ہے حادانی رکھنا العمل المتقبل کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں اگر دو چیزیں نہیں رہیں گی تو دنیا کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا کون کہتے ہیں کون خنفی آلِ حدیث مالکی ہمبلی شوافی بریل کی سب کی مسجدوں میں ہیں کتاب یہ ابن کثیر سب اس کو دلیل مانتے ہیں تو اسی میں لکھا ہوا ہے دو باتیں ہونا ہے عملِ صالح کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں یہ یہ رہا تو ہماری زندگی اچھی ہوگی اللہ ہمیں اچھی زندگی دے گا کونسا اَنْ يَكُونَ خَالِصًا اَنْ يَكُونَ صَالِحًا کیا لفظ ہے یاد کرلو نا دعا کی طرح اس کو بھی اَنْ يَكُونَ خَالِصًا اَنْ يَكُونَ صَالِحًا انہی کے لفظ یاد کرلو کیوں جھگڑا کیوں ہے بھئی کہ وہ عمل خالص ہو اور وہ عمل صالح ہو وہ عمل خالص ہو کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کیا گیا ہو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو نمبر ایک نمبر دو وہ عمل صالح ہو صالح سے مراد وہی ہے جو آپ نے کہا کتاب و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ڈھونتے جائیے ساری زندگی میں ساری زندگی میں یہ چیز آپ تلاش کرتے ہوئے جائیے عمل صالح جو بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے حیات طیبہ آتا فرمائے گا ایمان اور عمل صالح جو بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے حیات طیبہ اللہ اسے آتا فرمائے گا ایک حدیث ہے حبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم